آخری خطاب ہوگا علامہ عبدالحمید توفی صاحب کا جم کے بیٹھیں اخلاص سے بیٹھیں محبت سے بیٹھیں یقیناً دین کا کام ہے شیطان ہمیں بور کر رہا ہوگا کہ کیا کرو ابھی ابتداء ہے نہ بیٹھو چلے جاؤ جب بڑے آئیں گے میرے شیخ مولانا جان محمد صاحب ایک جملہ ارشاق فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کا شیطان اس لیول کا ہوتا ہے جس لیول کا انسان ہوتا ہے اگر وہ عالم ہے تو اس کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے وہ درزی ہے تو اس کا شیطان بھی درزی ہے میں نہیں کہتا وفاق المدارس سلہ ڈیرہ اسمائل خان کے مسئول میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا جان محمد صاحب فرماتے ہیں اگر طالب ہے تو اس کا شیطان بھی طالب ہوتا ہے اس کو اسی طرح مرغلاتا ہے اور آج میں اور آپ سارے دین کے طالب ہیں تو ہمارا شیطان بھی طالب بن کر ہمارے اندر گھوس کے بیٹھے گا ہمیں مرغلائے گا کہ نکل جاؤ یہ کرو وہ کرو لیکن میرے بھائیوں تھکاوت بھی ہوگی بوجھ بھی ہوگا ٹینسن بھی ہوگی لیکن ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے دین کی مجلس میں بیٹھنا ہے دین کے پرگرام میں بیٹھنا ہے شکر کرو اللہ نے یہ قرآن سنایا ایسے ممالک بھی ہیں اسلامی ممالک ہیں لیکن وہ قرآن کی تعلیم کو اور تلاوت کو درستے ہیں اللہ کی قسم شیخ الاسلام مکنی محمد تکی عثمانی اپنے رسالے میں عجیب بات دکھتے ہیں کہاں میں ایک ملک کے اندر گیا جب وہاں پر تشریف لے گیا تو وہاں کے بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی وہاں کے بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہاں میرا نام محمد تکی عثمانی ہے دارالڈوم کراچی سے آیا ہوں اس نے کہاں کون سی کتابیں پڑھاتے ہو افاق المدارس کے رسالے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہیں پڑھ سکتے ہیں ساتھی شیخ الاسلام تکی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں نے تو تین کتابوں کا نام لیا جن کے اندر کاب یا سالسہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے شرہ تحزی چھوٹی کتابوں کا نام لکھا تو اس عراقے کا ملتاز عالم دین ساروں کا تار رو پڑا چیخیں مان کر رو پڑا اور چوٹ کڑا میرے ساتھ اور کہتے ہیں مبتی شاکس مبارک ہو تمہیں ایسے ملک کے اندر ہو جس ملک کے اندر آج بھی یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے ملک کے اندر تو ان کتابوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور پخر المدرسین مبتی رفی الدین صاحب بھی تشریف لے آئے کافیہ کی قدر علماء کو پتائے پتے ہیں جن کو کافیہ نہیں آتی شرہ جامی خانک آئے گی جب کافیہ اور شرہ جامی ہدایت نہ ہو علم نہ ہو نہ آئے تو قرآن و حدیث سمجھنے کے اندر لکت محسوس ہوتی ہے رکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو شکر کرو میرے ملک کے اندر کافیہ بھی محفوظ ہے محمد کے پرامین بھی محفوظ ہے خدا کا قرآن بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت کی شبہ تک محفوظ رہے گا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا جم کے بیٹھنا ہے اخلاص سے بیٹھنا ہے محبت سے بیٹھنا ہے تشریف لاتے ہیں دلاوت کلام پاک کے لئے جناب خاری محمد صالح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم رحیم نقد کن کن في رسول اللہ superstar спорт والصور دور النوم لمن كان يرجو اللہ ونیعرها الآفر لمن كان يرجو اللہ ونیعرها لمن كان يرجو اللہ ونیعرها شما يرجو اللہ ونیعرها دوما داما وعدل اللہ ورسوله وقدر اللہ ورسوله دوما داما ورسوله دوما داما ورسوله دوما داما ورسوله وصجد اللہ ورسوله وما ازادا دوما لقد كان في رسول اللہ 1900 لما لِمَا كَانَ يَنجُّ اللَّهَا يَعْمَ الْأَلْبِ لِمَا كَانَ رَجُّ اللَّهَا يَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ جَرَوْا اللَّهَ كَبِيرًا وَلَمَّا أَلْمُؤْمِنُونَ الْأَعْزَامَ قَالُوا هَا مَا وَرَبَاهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا سَعْتَقَ إِلَّا إِيمَانًا وَسَسَّمِيمًا مِنَ الْمِنِينَ الْجَالَ وَصَدَقْ اللَّهُ وَصَدَقْ اللَّهُ وَصَدَقْ اللَّهُ وَصَعَاتُ اللَّهُ وَلَيْ فَمِنْ أُحْضَالَ فَهُمْ مِنْ مَنْ يَرْتَرِمْ یا تغیر وما بدد تبذیلا علی ابن طالب آه علی علی ابن طالب ویعنف لابخین انشاء او یطر طغب على علی عالی موسیقی 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 من اهل الكتاب من صیاطیم وقنف في قلوبهم مفريقا تغتلون وقنف في قلوبهم مفريقا تغتلون وتأثرون فريقا واخرثكم ارضهم ودیارهم غرالهم وارضا لم تطعوها وكان الله على كل شئ قديرا وقنف في قلوبهم مفريقا تغتلون وتأثرون فريقا ورثكم ارضهم ودیارهم وامالهم وارضا لم تطعوها وكان الله على كل شئ قديرا ودق الله بڑے پیارے اندان میں تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری محمد سالم صاحب ان کی تلاوت کو سلام اور تمہاری خموشی کو دو سلام کمسگم